اسلام علیکم حاطفہ والوہ صاحبہ کا انتقال ہوا ہے تو وہ تین دن ہوئے ہماری ہاں تو تیجہ وغیرہ کچھ نہیں اور وہ ایک قدارے والے ہیں وہ ہیں کہ مسجد بن رہی ہے آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر دیں تو یہ ساری زندگی کے لئے ان کے لئے اسالے سواب کا ذریعہ ہو جائے گا تو ذرا سا پلیز ایڈوائز کر دیں بڑی مہروانی ہوگی اسلام علیکم اچھا تو یہ جو اسالے سواب والا معاملہ ہے نا یہ سب سے پہلے اس کو سمجھ رہے ہیں کیونکہ پیسے کہیں پر لگا دینا مسجد میں دے دینا مساکین کو کھانا کھلا کر یہ امید رکھنا کہ سواب جو ہے وہ بہنچ جائے گا فورچ شدگان کو تو یہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے یہ آپ کے ایک نظریہ کی تسکین ہو سکتی ہے بتانے والے کے نظریہ کی تسکین ہو سکتی ہے اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو اس دنیا سے چلا گیا اس کا معاملہ ختم آپ اس کو بالکل واضح اور توٹوک الفاظ میں سمجھ لیجئے کہنے والا بتانے والا کتنی ہی باتیں بتاتا رہے سمجھاتا رہے اس کی کوئی حقیقت نہیں چاہے وہ قرآن کی آیات کو بھی طور موڑتے پیش کر دے یا روایات کے ذخیرے لگا دے یہ سارے ثواب والا معاملہ ممکن ہی نہیں ہے یہ صرف ایک نظریہ اور تصور کی تسکین ہے اور اس سے کچھ لوگوں کے جیب میں مال چلا جاتا ہے اور وہ اپنے معاملات کو بہتر انداز میں پورا کر لیتے ہیں فولہ مسجد زیر دعمیر ہے آپ مسجد میں پیسہ لگا دیجئے مسجد میں کون رہے گا نہ آپ نہ میں جو مسجد بنانے والے ہیں جو اس کے اندر اپنے معاملات کو چلانے والے ہیں ان کی زندگی بھر کا ایک سرمایہ جمع ہو گیا انہوں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کے مرنے والے یعنی آپ کے وہ جن کے آپ بہت پیار کرتے تھے چونکہ انسان اس ٹم جذباتی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تو یہ کر لو وہ نہیں کروں تو یہ کر لوں کوئی اپنے فوچھتگان کے لیے تیجے چالیسویں اور چیئے اور چنوں کی محفل سجا رہا ہے تو کوئی دوسرا جو ہے وہ کسی وہ طریقے سے ان کے چالوں میں پھستا جا رہا ہے تو اس کو آپ سمجھ دیتے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں نے عیسال سواب اور نماز جنازہ ان سب کی اوپر بیان کیا تھا معاشرے کے ساتھ لوگ چلنے والے نماز جنازہ بھی کر لیتے ہیں دل میں ہوتا ہے کہ چلو نہیں ہے تو چلو اس جروش میں شاملی ہو جائیں گے لوگ کیا کہیں گے بہرحال یہ آپ خوش سمجھ سکتے ہیں کس طرح لے کے چلنا ہے میں تو صرف بتا ہی سکتا ہوں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سلام آلے سلام آلے